اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُّهَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسَةً وَيَزَوْا عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالَغْلَالَ الَّتِي كَانَتَ لَيْهِمْ فَالَّذِينَ عَمَنُوا بِهِ وَازَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَتَبَعُ النُورَ الَّذِي يُنزِلَ مَاهُ اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِهُونَ سورة العرف آیت 158 وہ لوگ جو ہمارے اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو نبی ہے اور امی ہے جس کا ذکر تورات اور انجیل میں ان کے پاس لکھا ہوا موجود ہے وہ ان کو نیک باتوں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روبتا ہے اور سب پاک چیزیں ان پر حلال کرتا ہے اور سب بری چیزیں ان پر حرام کرتا ہے اور ان کے بوجھ جو ان پر لادے ہوئے تھے اور تاوک جو ان کے گلوں میں ڈالے ہوئے تھے وہ ان سے دور کرتا ہے پس وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اس کو طاقت پہنچائی اور اس کو مدد دی اور اس نور کے پیچھے چل پڑے جو اس کے ساتھ اتارا گیا تھا وہی لوگ با مراد ہوں گے جیسا کہ آپ نے سنا خاک سار کی تقریر کا عنوان رزق حلال کے بارے میں کچھ حرض کرنا ہے خاک سار کی جو زیادہ خوشش ہے کہ وہ حضرت خلیفت المسیح الخامس عیدہ اللہ تعالی بن عزیز نے جو ارشادات اس موضوع پر ارشاد فرمائے ہیں مختلف مواقع پر ان سے میں نے مدد لی ہے حضور فرماتے ہیں کہ گزشتہ کسی خطوہ میں میرا خیال ہے شاید دو ہفتے پہلے میں نے ایسے لوگوں کو جو ایسی جگہوں پر کام کرتے ہیں جہاں سور کے گوشت کا استعمال ہوتا ہے کہا تھا کہ ایک تو ایسے جگہوں پر کھانے کی احتیاط ہونی چاہیے اور دوسرے ایسے لوگ یہ کام چھوڑ کر کوئی اور کام تلاش کریں اس پر ایک شخص نے مجھے لکھا کہ میں نے بعض ریسٹورنٹ لیے ہوئے ہیں یا ایک ریسٹورنٹ لیا ہے بہرحال اس کے مطابق کیونکہ اس علاقے میں اگر کھانوں میں سور کا گوشت استعمال نہ کیا جائے پھر تو دکان دری نہیں چلے گی اور کاروبار نہیں چلے گا اور مختلف صورتوں میں یہ چروی کا گوشت استعمال ہوتا ہے تو اس نے لکھا کہ اب تو میں یہ خرید بیٹھا ہوں اگر یہ کاروبار میں اس طرح نہ چلا ہوں تو اتنا نقصان ہوگا اس لیے اجازت دے دی جائے تو جہاں تاکہ اجازت کا سوائل ہے وہ تو میں نہیں دے سکتا باقی یہ بھی ان کا وہم ہے کہ کاروبار نہیں چلے گا بکری نہیں ہوگی اگر نہیں بھی ہوتی تو اس کاروبار کو بیچ کر کوئی اور کاروبار تلاش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے نیک نیزی سے چھوڑیں گے تو کسی بہتر کام کے سامان پیدا فرما دے گا اور کام یسر آ جائے گا تو اصل بات یہ ہے کہ شیطان انسان کے دل میں ہر وقت یہ بات ڈالنے کی تاک میں لگا رہتا ہے کہ کوئی بات نہیں فلان کام کر لو کچھ نہیں ہوتا اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تم سورک کھا تو نہیں سکتے اور یا کھا تو نہیں رہے یہ تو ایک کاروبار ہے کوئی ڈکی چھپی بات بھی نہیں ہے جن کو کھلا رہے ان کو تو یہ چیز بسند ہے جن کو کھلا رہے ہو ان کو تو یہ چیز بسند ہے اس لیے چوری بھی نہیں ہے دھوکہ بھی نہیں ہے تو یہ بات خوبصورت کر کے شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے اور پھر جب اس پر عمل شروع ہو جائے تو ایک برائی سے دوسری برائی پیدا ہوتی ہے اور پھر راہشتہ آہشتہ انسان اس میں پورے طور پر ملوث ہو جاتا ہے شامل ہو جاتا ہے وہی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے اچھے برے کی تمیز بھی نہیں رہتی سب کچھ بلا بیٹھتے ہیں اور روحانی طور پر بھی ایسی حالت میں انسان کمزور ہو جاتا ہے اور پھر صرف دنیا کمانے کی طرف توجہ رہتی ہے اور جائز نا جائز کے فرق کو بلا بیٹھتے ہیں حضرت نمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ حرام اور حلال اشیاء واضح ہیں اور ان کے درمیان کچھ مشتبع امور ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے پس جو لوگ مشتبعات سے بچتے رہتے ہیں وہ اپنے دین کو اور اپنی آبروح کو محفوظ کر لیتے ہیں اور جو شخص شبہات میں گرفتار رہتا ہے بہت ممکن ہے کہ وہ حرام میں جافت سے یا کسی جرم کا ارتکاب کر بیٹھے ایسے شخص کی مثال بلکل اس چرواہے کسی ہے جو ممنوع علاقے کے قریب پری اپنے جانور چراتا ہے بلکل ممکن ہے کہ اس کے جانور اس علاقے میں گش جائیں دیکھو ہر بادشاہ کا ایک محفوظ علاقہ ہوتا ہے جس میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا محفوظ علاقہ اس کے محارم ہیں یہاں بھی اب دیکھ لیں کہ بعض علاقے گورنمنٹس کے گورنمنٹس نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں بعض جانور کے لیے بھی رکھے ہوتے ہیں سنو انسان کی جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب تک وہ تندرست اور ٹھیک رہے تو سارا جسم تندرست اور ٹھیک رہتا ہے اور جب وہ خراب اور بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیمار اور لچار ہو جاتا ہے اور اچھی طرح یاد رکھو کہ یہ گوشت کا ٹکڑا انسان کا دل ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گی پنیر اور جنگلی گدے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہے اور حرام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے اور وہ اشیاء جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ فرمایا نہیں وہ ایسی اشیاء ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا ہے سننے ابن عمراجہ تو یہاں بڑا واضح طور پر بتا دیا لیکن جن کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا وہاں بھی جب انسان کے تقویٰ کے میار بڑھتے ہیں تو پھر ایک مومن کا رجحان اسی طرف ہوتا ہے کہ جو واضح حلال ہے اور کسی قسم کا بھی جس میں وہ اشتباہ نہیں وہی استعمال کیا جائے اور جہاں بھی کسی قسم کا شبہ پیدا ہو تو اس سے بچنے کی مومن ہمیشہ کوشش کرتا ہے اس لئے ہمیشہ آحمدیوں کو جنہوں نے تقویٰ کے عالی میار حصل کرنے ہیں محتاط راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ بعض لوگ جو چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں یا ایسی ملازمت کرتے ہیں جو پوری طرح ظاہر نہیں ہوتی یا ٹیکسی وغیرہ کا کام کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی حکومت کو غلط معلومات دے کر اس سے مدد بھی لیتے ہیں یا مکان بھی خریدا ہوا ہے لیکن حکومت سے مکان کا قرآہ بھی لیتے ہیں تو یہ بات تقوی سے بائید ہے اس طرح کر کے وہ دہرے بلکہ کئی قسم کے جرم کے مرتقب ہو رہے ہوتے ہیں ایک تو حکومت کو صحیح آمد نہ بتا کر حکومت کا ٹیکس چوری کرتے ہیں پھر نہ صرف یہ ٹیکس کی چوری ہے بلکہ دوسروں کے اس ٹیکس کو بھی کھا رہے ہوتے ہیں جو دوسرے لوگ حکومت کے معاملات چلانے اور شہریوں کو اس سہولتیں مہیا کرنے کے لیے حکومت کو دیتے ہیں پھر جوڑ کے مرتقب ہوتے ہیں جو بزاعت خود شرق کے برابر ہے تقوی تو دور کی بات ہے پس اگر ہم میں ایسے چاند ایک بھی ہوں وہ نہ صرف اپنے آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں بلکہ جماعت کو بھی بدنام کرنے والے بن رہے ہوتے ہیں اور جماعت کا جو وقار حکومتی اداروں اور لوگوں میں ہے اس کو کم کرنے والے بن رہے ہوتے ہیں یہاں مغربی مالک میں جو حکومت سے سوشل آلاؤنس لیتے ہیں انہیں بھی اس بات پر سوچنا چاہیے کہ جس ساتھ تک کام کر کے چاہے کسی بھی قسم کا کام ہو بعض دفعہ اپنی تعلیم کے مطابق کام نہیں ملتا تو جو بھی کام ملے وہ کام کر کے کوئی جتنا بھی کما سکتا ہو اس کو کمانا چاہیے اور حکومت کے اخراجات کے بوجھ کو کم کرنا چاہیے اور ایک احمدی کے لیے یہ تو کسی طرح بھی جائز نہیں کہ کسی بھی قسم کی غلط بیانی سے حکومت سے کسی بھی قسم کا آلاؤنس وصول کرے اس قسم کی رقم کا حاصل کرنا نفع کا سعودہ نہیں ہے بلکہ سرہ سر نقصان کا سعودہ ہے اسی طرح پاکستان ہندوستان اور دوسرے غریب ممالک میں ہیں ان میں بھی ایک احمدی کو حد تلوسہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ لینے والا ہاتھ نہ بنے بلکہ دینے والا ہاتھ بنے حضور ماتے ہیں کہ اس یقین پر میں قائم ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور پھر اس بات پر بھی یقین کہ وہ ہمارے ہر قسم کے دھوکے فریب چاہے وہ ہم معمولی سمجھ کر تھوڑا سا منافع کمانے کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے کام میں سستی دکھا رہے ہیں یا معاہدے کے مطابق اس نیئے سے جان بوجھ کر کام ختم نہیں کر رہے کہ شاید کسی کو دباہ ملا کر مزید مفاد اٹھا سکیں تو یاد رکھیں ایسی باتیں خدا تعالی کو پسند نہیں حضور 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 رضی اللہ عنہ سے اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ نتائج پر یقل پر نظر رکھنے کا خیال کس طرح پیدا ہو کس طرح نظر رکھی جائے اس کے لئے آپ فرماتے ہیں کہ اس بات پر ایمان رکھے جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے انسان اگر یہ یقین رکھے کہ کوئی خبیر و علیم بادشاہ ہے جو ہر قسم کی بدکاری دغا فریب سستی اور قاہلی کو دیکھتا ہے اور اس کا بدلہ دے گا تو وہ بچ سکتا ہے آپ نے فرمایا ایسا ایمان پیدا کرو بہت سے لوگ ہیں جو اپنے فرائز نوکری حرفہ مزدوری وغیرہ میں سستی کرتے ہیں ایسا کرنے سے رزق حلال نہیں رہتا یعنی دنیاوی معاملات میں بھی جو سستی کرتے ہیں اور ان کا حق ادا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی اپنی کل کو برباد کر لیا اور اپنا رزق جو انہوں نے حاصل کیا وہ بھی حلال نہیں رہا یہ دوکے کا رزق ہے پس یہ یقین ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اس یقین پر ہم قائم ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور پھر اس بات پر بھی یقین کہ وہ ہمارے ہر قسم کے دوکے فریب چاہے وہ ہم معمولی سمجھ کر تھوڑا سا منافق مانے کے لئے کر رہے ہیں یا اپنے کام میں سستی دکھا رہے ہیں یا معاہدے کے امتابع کے سنیے سے جان بوجھ کر کام ختم نہیں کر رہے کہ شاید کسی کو دوبا ملا کر مزید مفاد اٹھا سکیں تو یاد رکھیں ایسی باتیں خدا تعالی کو پسند نہیں اور جب خدا تعالی کو پسند نہیں تو پھر جا سکے حضرت خلیفہ ورزی اللہ نے بھی فرمایا کہ اس کا بدلہ ہوگا اور اس کا بدلہ پھر سزا کی صورت میں ہی ہے انسان اپنی روزی کے بھی حلال ذرائع استعمال کرے محنت کرے محنت سے کمائے بجائے اس کے کہ دوسروں کے پیسے پر نظر رکھ کر چھیننے کی کوشی کرے یا غلط طریق سے پیسے کمائے پاکستان وغیرہ میں رشوت وغیرہ بھی بڑی عام ہے یہ ساب حلال کی کمائیاں نہیں ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اپنے پیٹ اور اس میں جو خراک بڑھتا ہے اس کی بھی حفاظت کرے پس جائز کمائی سے اپنا بھی اور اپنی بیوی بچوں کا بھی پیٹ پالے اور ایسے ہی لوگ ہیں جو پھر اللہ اور اس کے رسول پر صحیح ایمان لانے والے ہوتے ہیں قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو اس پر ایمان لانے والے ہیں وہ ان کو نیک باتوں کا حکم دیتا ہے اور انہیں بری باتوں سے روکتا ہے اور ان کے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کرار دیتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں کر حرام قرار دیتا ہے اور ان سے ان کے بوجھ اور توق اتار دیتا ہے گردنوں میں جو پھندے پڑے ہوئے ہیں وہ اتار دیتا ہے جو پھندے پہلی قوموں میں پڑے ہوئے تھے پہلی نسلوں میں پڑے ہوئے تھے اپنے دین کو بھول کر رسم اور واج میں پڑھ کر یہودیوں اور عیسائیوں نے گلوں میں جو پھندے ڈالے ہوئے تھے اب وہی باتیں بعض مسلمانوں میں پیدا ہو رہی ہیں اگر ہم میں بھی پیدا ہو گئیں تو ہم یہ کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اس وقت تان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں پس یہ توق ہمیں اتارنے ہوں گے پس اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ ہم اس نبی پر بھی ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے لئے حلال و حرام کا فرق بتا کر دین کے بارے میں غلط نظریات کی طور توق ہماری گردوں سے اتارے لیکن جیسا کہ میں نے بتایا یہ حضرت خلیفت المسیح کے الفاظ ہیں فرمایا کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ باوجود ان واضح ہدایات کے پھر بھی بعض توق اپنی گردوں پر ڈال لئے ہیں پس اگر تم اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رزقِ حلال کی تلاش کرو اور حلال رزق متقیوں کو ہی ملتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور ایسے راستوں سے آتا ہے جس کا ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا خدا تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اور اس کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے رزق آنے کا اس کو خیال بھی نہیں ہوگا اور جو کوئی اللہ پر توقل کرتا ہے وہ اللہ کے لئے کافی ہے فرمایا کہ یعنی وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوتے مگر ایسے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے اپنے مس سے حواس وقتہ کر دیا ہو یہ اس لئے ہے کہ انہوں نے کہا کہ یقیناً تجارت سود کی طرح ہے جب اللہ تعالیٰ نے تجارت کو جائز اور سود کو حرام قرار دیا ہے پس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ باز آ جائے تو جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا رہے گا اور اس کا معاملہ اللہ کے سفرد ہے اور جو کوئی دوبارہ ایسا کرے تو یہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں جو اس میں لمبار سر رہنے والے ہیں بہت سارے ایم دی بی جو کرزے بنکوں سے لیتے ہیں یہ دارے جو کرزے دیتے ہیں یہ تمام غیر پیداواری کرزے ہیں اور ان میں سے بہت بڑی رقم گروں کے سامانوں کے خریدنے کے لئے کاروں کے خریدنے کے لئے گر خریدنے کے لئے ہیں یہ سب غیر پیداواری چیزیں ہیں پھر جو کرز لینے والا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ شرع سود کتنی ہے وہ صرف یہ سوچ رکھتا ہے کہ چلو گر خرید لو لیکن نہیں جانتا کہ ایک تو لمبار ساتھ آئی گی ہے دوسرے اس کی اپنی آمدنی محدود ہے پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جو وہ متحمل نہیں ہو سکتا اور جب مرنے کے قریب آتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ چیز واپس بینک کو چلی جاتی ہے پس اب بھی اگر دنیا میں اکل ہے تو اس سودی نظام سے جان چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے اب میں ایک دو واقعات حضرت مسئلہ السلام کے صحابہ کے بیان کرتا ہوں حضرت حاجی غلامہ صاحب آف کریام بیان فرماتے ہیں کہ یہ اندنم کا ذکر ہے کہ ایک احمدی اور ایک غیرہ جماعت نمبردار ایک گاؤں کو جا رہے تھے یہ پرانی بات ہے موسمِ بہار تھا چنے کے کھیت پکے ہوئے تھے احمدی نے راستے میں ایک ٹہنی توڑ کر موں میں چنہ ڈالا پھر ماہن یہ خیال آنے پر تھوک دیا اور توبہ توبہ پکانے لگا کہ پرائیہ مالک موں میں کیوں ڈال لیا اس کے اس فعل سے نمبردار مذکور جو ان کے ساتھ چل رہے تھے ان پر بہت اثر ہوا وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ احمدی احمدیہ سے پہلے ایک مشہور مقدم باز جوٹی گواہییں دینے والا رشوت کھوڑ تھا بیعت کے بعد اس کے اندر اتنی جلدی تبدیلی دیکھ کر وہ پابند نماز قرآن کی تلاوت کرنے والا اور جوڑ سے مشتنب رہنے والا بن گیا نمبردار مذکور نے بھی بیعت کر لی اور اس کے خاندان کے لوگ بھی احمدی ہو گئے حضرت منشی برکت علی خان صاحب صحابی حضرت مسیم علیہ السلام شملہ میں ملازم تھے احمدی ہونے سے پہلے انہوں نے ایک لاتری ڈالی ہوئی تھی وہ لاتری نکلی تو ساڑھے سات ہزار کی رقم ان کی حصہ میں آئی وہ زمانہ یہ بہت بڑی رقم تھی انہوں نے حضور علیہ السلام حضرت مسیم علیہ السلام سے پوچھا تو حضور علیہ السلام نے اسے جوہا قرار دیا اور فرمایا کہ اپنی ذات میں ایک پیسہ بھی خرچ نہ کریں حضرت منشیسا نے وہ ساری رقم اقرابا اور مساکین میں تقسیم کر دی اسلام میں رزق حلال اختیار کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے رزق حلال سے عبادت میں خشوہ خضو دعاوں میں قبولیت پیدا ہوتی ہے حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن سلزیز فرماتے ہیں اس بات کو کوئی معمولی بات نہ سمجھیں عزت اور وقار اسی میں ہے کہ خود محنت کر کے کمائے جائے اور امدادوں یا وظیفوں کو کبھی مستقل آمدین کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ہمیشہ مدنظر رکھیں کہ خدا تعالی کے مقرر کردہ فرائز اس طرح محنت کی کمائی بھی فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اللہ تعالی کے اور بہت سے فرائز ہیں ان میں یہ بھی فرض ہے کہ محنت کر کے کماؤ اور کھاؤ حضرت خلیفہ المسیح الخامس عیدہ اللہ تعالی بن سرزی فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا ہے کہ بعض لوگ چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں یا ایسی ملازمت کرتے ہیں جو پوری طرح ظاہر نہیں ہوتی یا ٹیکسی ویارہ کا کام کرتے ہیں لیکن ساتھ یہ حکومت کو غلط معلومات دے کر اس سے مدد بھی لیتے ہیں یا مکان بھی خریدہ ہوا ہے لیکن حکومت سے مکان کا کرائے بھی لیتے ہیں تو یہ بات تقوی سے بائید ہے اس طرح کر کے وہ دوسرے بلکہ کئی قسم کے جرم کے مرتقب ہو رہے ہوتے ہیں ایک تو حکومت کو صحیح آمدنا بتا کر حکومت کا ٹیکس چوری کرتے ہیں پھر نہ صرف یہ ٹیکس کی چوری ہے بلکہ دوسروں کو اس ٹیکس کو بھی خوا رہے ہوتے ہیں جو دوسرے لوگ حکومت کے معاملات چلاتے ہیں اور شہریوں کو سہولتے مہیا کرنے کے لیے حکومت کو دیتے ہیں پھر جوڑ کے مرتقب ہوتے ہیں اور جو بزاتے خود شرک کے برابر ہے تقوی تو دور کی بات ہے پس اگر ہم میں سے چاند ایک بھی ہوں تو وہ نہ صرف اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہے ہوتے ہیں بلکہ جماعت کو بھی بدنام کر رہے ہوتے ہیں اور جماعت کا وقار حکومتی اداروں اور لوگوں میں اس کو کم کرنے والے بندے ہوتے ہیں یہ حضور نے چوبی سپریل دوہزہ نو کا خطبہ ہے اس میں فرمایا فرمایا جو لوگ غلط معلومات دے کر چاند پاؤنڈ حکومت سے لے لیتے ہیں گویا وہ بزبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا راز خدا نہیں بلکہ ہماری چلاکییں ہیں اللہ تعالیٰ متقی کو مکروحات دنیا سے ازاد کر کے ان کاموں کا خود متقفل ہو جاتا ہے فرمایا پاکستان ہندوستان اور دوسرے غریب ممالک میں بھی ایک احمدی کو حد تلوسہ کوشش کرنی چاہیے کہ لینے والا ہاتھ نہ بنیں بلکہ دینے والا ہاتھ بنیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب احمدیوں کو حضرت مسیح حضرت خلیفت المسیح اول حضرت خلیفت المسیح خامس اور حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ کے جو واقعات میں نے بیان کی ہیں ان نسائے پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جس کے حلال جہاں اس سے مطفیق ان کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين